ہی ایوریوان اسلام علیکم یہاں پر بات کریں گے ستارہ کے ایجنٹ پر ارے بھائی ستارہ نے ایجنٹس رکھ لیے اور یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ویسے ایجنٹس کے بارے میں پتہ چلتا بھی نہیں ہے کیونکہ جو ایجنٹس ہیں وہ بڑے خفیہ طریقے سے خفیہ ایجنڈا پر کام کرتے ہیں تو ستارہ کے ہیٹر سپورٹرز تھے نیوٹرل بھی آگئے لیکن اب ستارہ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ وہ واحد یوٹیوبر ہے جس نے اپنے یوٹیوب چینل کے پیچھے یہاں ایجنٹس بھی جمع کر رکھے ہیں تو جناب یہاں پر جو ایک یوٹیوبر ہیں بسیکلی شیئر ستارہ ہیٹر کیونکہ وہ بڑی سپورٹر ہیں ستارہ ہیٹر ہیں جب بڑی سپورٹر نہیں تھی تب بھی وہ ستارہ ہیٹری تھی تو خیر انہوں نے الیگیشن لگایا ایک اکیوزیشن لگایا ایک الزام لگایا ایک یوٹیوبر پر کہ جو پہلے ستارہ ہیٹر تھی پھر انہوں نے ستارہ سے سوری کیا پھر وہ ستارہ کے لئے ویڈیوز بنانے لگی پھر بڑی آگئی اور پھر بڑی کے آنے کے بعد اس کے آسموں کے دریا میں بہتے بہتے جو ہے وہ بڑی کے ساتھ چل پڑے اور پھر ہیٹر بن گئے شدید والے اور ستارہ کے خلاف بہت شدت کے ساتھ کیا بولتے ہیں ویڈیوز بنائیں لیکن پھر کیا ہوا ایک نوٹ آیا جہاں پر ستارہ نے کیسز کیے اور ایف آئی وغیرہ کے جو معاملات تھے وہ سامنے آئے اس کے بعد کیا تھا کہ یہ خیر بڑی سے مل کر بھی آئی تھی اور بڑی زبردست ملاقات تھی بڑی نے ایسے انٹروڈیوز کروایا تھا کہ ان سے ملیے یہ ایک یوٹیوبر ہیں اور اس اس طرح مطلب ایک بڑی نے اپنے افیکشن کو شو کیا تھا وہی میں حیران ہوتی ہوں کہ بڑی بھی بڑی منافقت کرتی رہی کہ یہاں پر کہہ رہی ہیں کہ دیکھ لیں بڑا پیار ہے مجھے ان سے اور بڑی اچھی یوٹیوبر ہیں بہت اچھی رییکشن بناتی ہیں جو بھی کچھ انہوں نے ان کی تعریف میں کہا لیکن بیک سائٹ پر کہہ رہی تھی کہ اس سے بچ کر رہو اس کو کوئی بھی ڈیٹیل مد دو یہ سارے رییکشن چینل ہیں اپنے فائدے کے لیے تمام تر کام کرتے ہیں یہ جو ہے بڑی کو کور کر رہی تھی اور بڑی جو ہیں وہ ان کو ہی انکور کر رہی تھی دنیا کے سامنے یہ چیزیں جس طرح سے آئی ہیں میں نے پچھلے ویڈیوز میں رییکشن دیا ہے پھر جناب ان کے حوالے سے کہنا تھا کس کا کہ جو یہاں پر بڑی کی سپورٹر ہیں وہ بہت ناراستی ان کے اوپر اور ان کے حوالے سے اعتراض تھا تو پھر کیا ہوا کہ ایک اور فیز آیا جب ستارہ نے کچھ کیسز کیے اور ایف آئی اے کی طرف معاملات گئے تو انہوں نے دوبارہ سے ستارہ سے سوری کیا ستارہ سے سوری کرنے کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو بھی بنایا اپنے چینل پر معذرت بھی کی کہ وہ بڑی کی باتوں میں آ گئی تھی اور بڑی جھوٹی تھی اور اس کے جھوٹ پر یقین کر لیا تھا تو ستارہ سے معافی مانگتے ہیں اور اس کے بعد جب ستارہ کے ملین سبسکرائبرز ہوئے تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار بھی کیا تھا مطلب اس وقت بھی مجھے لگتا ہے آنکھیں پوری طرح سے نہیں کھولی تھی ان کی اور آنکھیں جب اب کھلی ہیں تو اتنی شدید کھلی ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ بس اس پورے خاندان کی بینڈ بجا کر رکھنی ہے مطلب اب دونوں آنکھیں کھل گئی شاید پہلے ایک آنکھ کھلی تھی ایک بند تھی ایک کھلتی تھی ایک بند ہوتی تھی یہ والا سلسلہ ہو خیر جناب تو یہ ان کا معاملہ رہا تو ان پر ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیا کس نے وہ جو ہیں بڑی کی سپورٹر اور ستارہ کی ہیٹر بہت ناراض نظر آ رہی تھی وہ ان سے ان کا کہنا تھا کہ جو بڑی کی قریبی ابھی ایکس جو ہے جس کو کہ ستارہ نے کہا کہ اس پر ستارہ کے بہت احسانات ہیں ستارہ نے بھی بہت سپورٹ کیا ہے تو یہ جو والی جو بڑی کی ہیٹر تھی اور اب نیوٹرل خود کو کہتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ کہ جو ایکس ہے وہ نہیں کوئی بات کرنا چاہ رہی تو اس کو جانے دو بڑی حیران ہوں میں ویسے یہاں لوگوں کے نا روئیے بڑے دھو رہے ہیں کسی کے تو پیچھے پڑ جاتے ہیں بولتے ہیں ایک ایک بات آ کر رکھو ایک ایک بات آ کر رکھو ایک ایک سچ بتاؤ ایک ایک سچ بتاؤ ایک ایک چیز کلیر کرو لیکن بھائی من پسند ہے یہاں پر سب کہ اس کو چھوڑ دو اس کو جانے دو اس کو آنے دو وہ ہوتا ہے نا بس کنڈیکٹر آن دے آن دے جان دے جان دے کچھ اسی ٹائپ کا یہاں پر بھی معاملہ ہے تو یہ والی سچویشن تو رہی خیر جناب جو بڑی کی سپوٹر تھی شدید ناراض تھی اور بہت کفتی اور ان کا کہنا تھا کہ ستارہ جو ہیں انہوں نے ان کو جو ہے آگے کیا ہے کہ ستارہ پر سے یہ ٹیگ ہٹائیں گی اچھا ستارہ جو ہے وہ کوئی ڈریس نہیں ہے نہ ہی وہ کوئی استعمال کی چیز ہے کہ جس کے اوپر کوئی ٹیگ لگ گیا مطلب کوئی کوموڈٹی نہیں ہے وہ ایک جیتا جاکتا انسان ہے اور یہاں پر جو ٹیگ لگانے ٹیگ ہٹانے کی باتیں میں سوچتی ہوں کتنی سنگدلی سے سارے مل کر املک کر جاتے ہیں بلکل بھی اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں بلکل بھی ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتے کہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں انسانیت سے بلکل ڈاؤن چلے گئے ہیں خیر جناب یہاں ایک مدہ یہ بھی اٹھ رہا ہے سن رہی ہوں میں کہ یہاں پر لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جو ستارہ کی بہن ہے وہ تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گئی تو اس نے اس ورڈ کا نام نہیں لیا لیکن ستارہ نے کہا اس کی بہن نے اس کے اوپر یہ الزام لگایا ویسے میں نے نہیں سنا ستارہ نے کب کہا کہ زیڈ ایکس وائی کا الزام لگایا میں نے یہ سنا کہ جو رشتے دار ہیں انہوں نے بہت برا کیا اور ستارہ کو جو ہے اگدم اس کی حالت بدحال کر دی تھی یہ ضرور سنا ستارہ نے کچھ الزامات کی وضاحت بھی کی تھی کچھ کو اس نے کینسل آؤٹ بھی کیا تھا کچھ کے جواب میں اس نے یہاں پر کاؤنٹر بھی کیا تھا لیکن یہ والی بات میں نے نہیں سنی ہو سکتا ہے مجھ سے مس ہو گئی ہو لیکن اقل کے اندھے ہیں سارے یہاں پر یہ تو سوچے کہ مسد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر بہت سمارٹ کارڈ پلے کیا بڑی نے کہ اگر وہ کچھ غلط بیانی کرے تو اللہ جو ہے اس کا عذاب نازلو اور وہ ہمیشہ سچ بولتی ہے سب سے بڑی بات تو یہ حیرانگی کی ہے نا ابھی نینو والے معاملے میں وہ کتنا سچ بول رہی ہے یہ بھی سب کے سامنے ہیں اور نینو کتنا سچ بول رہی ہے یہ بھی سب کے سامنے ہیں تو بہت آسان ہے ان لوگوں کے لئے قسمیں کھا لینا ہو سکتا ہے بعد میں اس قسم کا بھی کفارہ دے دیا ہو لیکن جو بڑی نے الزام لائیا تھا ضروری نہیں کہ اس کو ایک ہیڈنگ دیتی کہ یہ زیڈ کی ہیڈنگ میں ایکسپلینیشن ہے جو الزام لگا رہی تھی نا لائیو میں بیٹھ کر دھاگہ سوئی لے کر بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی تانے بانے بن رہی تھی ویڈیوز کے تو وہ الزام ہی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ آخر الزام کس نویت کا اس لیڈی نے لگانے کی کوشش کی تھی اور کس طرح سب کو پاگل بنا کے رکھا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کی جو ویڈیو آئی تھی اس میں بھی اس لیڈی نے بولا تھا کہ وہ ویڈیو اس نے اپنے کلیجے سے لگا کے رکھی ہے ابھی تک ایک جھلک تک کسی کو نہیں دکھائی اور میرے خیال میں جو نیوٹرل ہیٹر سپورٹر لیڈی ہیں جن کو ایجنٹ بنا دیا گیا ہے ان کی ناراضگی کا سبب بھی یہی ہے کہ ان کو ویڈیو نہیں دکھائی اور کیوں نہیں دکھائی یہ والی ایک شاید کے بات ہو otherwise اللہ جانے کیا مسئلہ ہے اچھا پھر کیا تھا کہ ان کی بھی لائف چل رہی تھی تھوڑی سی سنی تھی میں نے کیونکہ ایجنٹ والی جو ویڈیو ہے اس کے فوری بعد ان کی ہی لائف جو ہے وہ ریکمینڈیشن میں آگئی تو وہاں پر یہ بتا رہی تھی کہ کچھ جو کیسز ہیں وہ واقعیتاً ہو رہے ہیں اور ان تک پہنچی ہے بات کہ ان پر اور ایک اور جو یوٹیوبر ہیں جن کا سلوگن ہے ییلو پروف تو ان پر جو ہے وہ ستارہ کیس کرنے جاری ہے اور کسی ہمدرد نے آکر بیک کیمرہ ان کو بتا دیا تو انہوں نے پھر اس یوٹیوبر کے ساتھ جو دوسری ہیں ییلو پروف جو رییکشن چینل ہے ان کے ساتھ مل کر اس چیز پر یہ ورک کر رہے ہیں کہ اگر ستارہ کیس کرتی ہے تو ستارہ ایکسپوز ہوگی ارے بھئی ستارہ کیا ایکسپوز ہوگی آپ لوگ جا کر کیا باتیں کریں گے مجھے تو آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہی جتنا بھی پیسہ لگا لیں کچھ بھی کر لیں تھوڑا سا اسٹڈی اس چیز کو ضرور کیجئے گا کہ جو ستارہ ہے اس نے آپ لوگوں کی نجی زندگی کو لاکر سوشل میڈیا پر نہیں رکھا ہے آپ لوگوں نے اس کی نجی زندگی کے ساتھ کھلوار کیا ہے کوئی بھی ہو یہاں پر کسی کی بھی نجی زندگی کے ساتھ کھلوار کرنے والا جو چیزیں سوشل میڈیا پر پبلک ہیں اس پر بات کریں اس پر رائے دیں تو سمجھ میں بھی آتا ہے لیکن اگر کچھ پبلش نہیں ہے اور اس پر اگر آپ اندر جا جا کر سورسز ذرائے پروف اس پر ورک کرتے ہیں تو یہ تمام تر چیزیں کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے یہ تمام تر چیزیں بڑے سیریس نوٹ پر آتی ہیں اور پھر جب ایسے ہی آپ لوگ رییکشن دے رہے ہوتے ہیں تو جو کنٹری کے اندر ہیں ان کے لیے جو دیگر یوٹیوبرز آپ کو دیکھ کر تھوڑی ہائپ پکڑتے ہیں اور تھوڑا ان کے اندر آتا ہے حوصلہ کہ ارے یہ کر رہا ہے تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں تو پھر ایک بہت رونگ ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے مجھے نہیں پتا کہ ستارہ کیس کرنے جا رہی ہے نہیں کرنے جا رہی ہے یہ شوشہ جو ہے وہ سنا ہے یہاں پر جبکہ جو ڈی ہے اس نے آ کر کلیرلی کہا کہ ستارہ ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہی نینو تم اتمنان رکھو یہاں پر شکواہی یہی ہے یہ جو یوٹیوبر ہیں جن کو ایجنٹ یوٹیوبر بنا دیا گیا ہے ان کا شکواہی یہی ہے کہ ستارہ اگر کیس کرے گی تو پہلے بڑی پر ہوگا پھر نینو پر ہوگا ہاں یہ اپنے دفع میں یہ اپنے دفینس میں جب اگر خدا نہ کرے کچھ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں تو پھر یہ بات رکھ سکتی ہیں ارے بھئی یہ مدہ تو اس کی بہن لے کر آئی تھی تو ہم نے اس پر بات کی تو آٹومیٹیکلی کیا ہوگا کہ نینو اور کون جو بڑی ہے وہ تمام کے تمام کیسز میں ڈرائگ ہو جائیں گے لیکن مسئلہ تھوڑا وکھرا ہے مسئلہ تھوڑا عجیب ہے عجیب مسئلہ یہ ہے کہ ستارہ کا جو ایک ایف آئی جانے کا شوشہ تھا جب پہلی بار اٹھا تھا تو وہ تب اٹھا تھا جب ستارہ کی امی کی شادیوں کو یہاں پر مدہ بنایا گیا تھا اور اس ٹائم اس تمام تر بکھیڑے میں نہ یہاں پر بڑی انوالک تھی نہ یہاں پر نینو انوالک تھی اب یہ پتہ نہیں کہ ستارہ کی امی کی شادی سے مطالق خبریں جو ہیں یہ کون سے ذرائع تھے جس نے جا کر ہمارے جو یوٹیوبرز تھے ان کو دیئے اور انہوں نے اپنا بنیادی فریضہ سمجھتے ہوئے اسے اپنے چینل پر لاکر چڑھا دیا اچھا میں یہ بھی ایک چیز سنتی آئی ہوں یہاں پر بہت دفعہ بولی گئی ہے کہ ستارہ کے اپنے ہی ستارہ کے خلاف یہاں پر چیزیں پروائیڈ کیا کرتے تھے تو ستارہ کو بتا دیا تھا تو لازمان ستارہ بھی جانتی ہوں گی وہ نام کہ جو جا کر ستارہ کی ڈیٹیلز سچی جھوٹی صحیح غلط چینلز کو پروائیڈ کرتا ہوگا ستارہ بھی نواقف تو نہیں ہوگی اور ستارہ اس سے اویئر بھی ہو گئی ہوگی لیکن ایک جو چیز ہے لیک آف رسپونسیبلیٹی وہ یہ ہے کہ اگر ستارہ کو بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ بندہ ہے یا یہ بندی ہے تمہارے خاندان کی تمہارے بارے میں اس طرح کا میس پھیلا رہی ہے تو اس کے بعد میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگ اتنے ایجوکیٹڈ ہیں آپ لوگ اتنے مطلب ایک کہتے ہیں نا آپ کو پتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے دین کیا ہے کہاں پر کیا معاملات ہیں تو پھر آپ لوگ کیوں نہیں رکھے آپ لوگوں کو رک جانا تھم جانا چاہیے تو اب ستارہ کے کیسز کی نویت کا نہیں پتا کہ وہ جو کیس کر رہی ہے وہ کس نوٹ پر کر رہی ہے کس بحاف پر کر رہی ہے ویسے ستارہ اگر میں یہاں ایک چیز دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے آپ کو اپنے جو بھی رشتے دار ہیں جو اس سارے کچرے میں انوالڈ ہیں جو لاکر یہاں پر آپ کو ڈیفیم کرنے میں انوالڈ ہیں تو پھر ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے جہاں سے انہوں نے اس سفر کو جوائن کیا ہے جہاں سے آپ کی بدنامی کے سفر میں ان کا ہاتھ ہے تو پھر ان کی طرف ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہونا چاہیے پھر نہ کوئی باپ نہ کوئی بھائیہ نہ کوئی بہن نہ روپیہ سب پر جو ہے نا وہ کیس ہونا بنتا ہے صرف یوٹیوبرز پر کیوں یہ بات تو سب ہی بولتے ہیں کیونکہ یہ لانگ رن میں پھر آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا آپ سیف سیکیور ہو جائیں گی پھر وہ لوں گی کہ کالے پانی کی سزا کسی کو نہیں بھی دلوانی تو اٹ لیسٹ کوئی شیورٹی تو ہو ان رائٹنگ ان کی طرف سے کوئی حلف نامہ تو ہو جہاں پر وہ اس چیز کو یقینی بنائیں کہ آپ سے انہوں نے معافی مانگیے پبلیکلی آ کر اپنے چینلز پر بھی معافی مانگیں ان فیوچر آپ کے ساتھ کچھ ایسا نہیں کریں گے آپ کی ذاتیات پر نہیں جائیں گے آپ کا حض نہیں اڑائیں گے یہ بھی بولیں اور دوسرا جناب کوئی جانی مالی نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے تو پھر یہ بھی میرے خیال میں انہف ہوگا آپ کی طرف سے مطلب اگر کیسز کو اس نوٹ پر بھی سلجھا لیا جاتا ہے اب والا عالم بس سواب کیسز ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں اور اگر ہو رہے ہیں تو یہ سننے کے باوجود بھی جو یوٹیوبرز ہیں کہ جن کا نام انوالو ہو رہا ہے کیسز میں وہ کیوں نہیں رک رہے ہیں مطلب ان کو کونسا اتمنان کونسی تسلیح ہے سارے کے سارے ہاؤز وائز ہیں تو وہ کیوں اپنے آپ کو اس تمام تر ٹراما سے باہر لانے کی کوشش نہیں کر رہے اتنا ریلیکس کیوں ہیں اور انہوں نے کیوں ٹھان رکھی ہے کہ چاہے ان پر کیس ہو جائے چاہے ان کے خلاف جتنا بھی ایکشن ہو جائے وہ اس خاندان کا اور اس خاندان کے یوٹیوبرز کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے مطلب ایک الگ لیول پر جو ٹرالنگ ہے اس کو بند نہیں کریں گے باقی جو رییکشنز ہیں وہ تو آپ خود کہہ چکی ہیں کہ ویڈیو میں جہاں آپ کو جو پوائنٹ صحیح لگتا ہے آپ اپریشیٹ کرو اچھا لگتا ہے اچھا بولو آپ کو نہیں پسند آتا اس کا اظہار کرو مگر لیمٹ ہر چیز کی ہوتی ہے بس اتنی سی بات میں کرنا چاہتی تھی بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے اللہ حافظ